اب اپنے اپنے من کی بھاونا ہے کسی کو ہنومان جی بال روپ میں اچھے لگتے ہیں کوئی ہنومان ببا کی جائے بولتے ہیں ایک ہماری پرچیت ہے وہ دن میں دو تین ہو اور کیا کریں ہنومان دادا جو کریں کیونکہ دادا ہیں ہنومان پر ہنومان جی اپنے مول میں صدا بال بھاو سے رہتے ہیں وے جان کی ماتا کے لارلے لال ہیں وے رام جی کے لارلے لال ہیں اور رام دولارے ہیں رام جی کا دولار انہیں ملتا ہے تو اس لیے وہ برمچاری ہیں کاندھے مونج جنیو ساجے کاندھے مونج جنیو مونج کی میکھلا دھارن کرتے ہیں برمچاری ہیں ان جیسا کوئی برمچاری نہیں پر انہیں اپنے برمچاری کا نہ بھان ہے نہ ابھیمان ہے ابھیمان نہیں ہے اس لیے تو تلسیدازی کہتے ہیں جائے ہنومان گیان گن ساگر جائے کپیشتی ہوں لوگ کو اجاگر اس لیے ہاتھ بچ رہے رو دھار جائے براجے کاندھے مونج جنیو ساجے ہاتھ بچ رہے رو دھار جائے مونج جنیو ساجے مونج جنیو ساجے مونج جنیو ساجے مونج جنیو ساجے مونج جنیو سوانکارت پتھ مونج جنیو ساجے 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 کاج پون ست لاکھت جن کھیل کاشیش کش کھیل ہنمین جی کیش ہے مانے بندر اکاشیش ہیں سنکر جی سنکر جی ہی ہنمان جی کے روپ میں اوتار لے کر آئے ردر دےہ تج نےہ بس ہرتے بھے ہنمان سنکر جی کیوں بنے کتھا بڑی پرسید ہے نارد جی نے کام کو جیت لیا ابھی مان ہوا سنکر جی کے پاس آئے مانا آج میں نے کام کو جیتا رام کا تھا تو سنائی نہیں کام کا تھا سنانے لگتی سنکر جی سننا چاہتے تھے رام کا تھا نارد جی نے سنائی کام کا تھا مار چریت سنکر رہی سنائے سنکر جی نے سمجھایا اتی پری جان محیز سکھائے کہ دیکھو یہ کتھا اور کہیں مت سنانا نارد جی بولے ہم کو بھگوان کے علاوہ اور مطلب کس سے ہے بولے ہاں انہی کو مت سنانا تیمی جنی ہری سنائے ہو کب ہوں نارد جی بولے ویسے تو نہیں سنائیں گے اگر چرچہ چل جائے تو سنکر جی بولے چلے ہو پرسنگ درائے ہو چرچہ چل جائے تو ابھی چھپا لینا چھپا لینا نارد جی کو لگا کہ انہیں ایرسہ ہو گئی سنکر جی نے اپدیش دیا ہت کا اور نارد جی کو بھرم ہوا کہ انہیں ایرسہ ہو گئی ہے سوچا کہ ہم کائے کو جائیں گے بھگوان کو بھگوان کو جرورت ہوگی تو ہمیں بلائیں گے اب ہم کوئی بہلے والے رہے کیا تب برنجی کے لوک صدھائے بھگوان نے کوئی خبر نہیں لے لکشمی جی نے کہا آپ نے نارد جی کی خبر نہیں لے بھگوان بولے نارد جی کوئی بیماری ہو گئی ہم اچھی طرح خبر لیں گے ابھی اب بہت دن ہو گئے بھگوان نے یاد نہیں کیا تو نارد جی نے سوچا کہ ایک بار چلے جائیں کم سے کم بتا تو آئیں ہم نے کیا اپلپ دھی ہمیں ہوئی ہے کی ارتیمان استحافیت کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکا لیکن بار بار نہیں جائیں گے بار بار جانے سے عجت کم ہوتی ہے ایک بار بس اسی لئے ابو سوامی جی لکھتے ہیں ایک بار کرتل وربینا گاوت ہری گن گان پربینا چھیر سندھو گوانے مونینہ تھا چھیر سندھو گوانے سندھو گوانے جہاں بس شری نیواس شرطی ماتا چھیر سندھو چھیر سندھو گوانے مونینہ تھا چھیر سندھو چھیر سندھو چھیر نارد جی بینہ بجاتے ہوئے بھگوان کا گن گاتے ہوئے گئے بھگوان نے نارد جی کو پرنام نہیں کرنے دیا ہر سی ملے اٹھی رمانے کے تھا ہردہ اسے لگایا چرنوں میں نہیں نارد جی بھی سمجھ گئے کہ بھگوان بھی سمجھ گئے کہ پرانے والے نارد نہیں رہے اب انہیں پرنام کی کیا جی رہے اسی لئے مل رہے ہیں کیونکہ برابری والے تو ملتے ہی بھگوان تو بڑے کوتو کی نارد جی نیچے بیٹھنے لگے بھگوان ہو لے وہاں نہیں یہاں بیٹھے آسن رسی ہی سمجھ تھا بھگوان نے تیسرا بیانگ کیا بہت دنوں میں کینی منی دھیا منی بہت دنوں میں دیا کی بھگوان کا بیانگ یہ تھا کہ پہلے تو آپ درشن کرنے آتے تھے آپ تو دیا ہی کرنے آئے ہو گئے درشن کی تو اب تمہیں جنورت ہے نہیں کہاں رہے اور بھگوان کا بیانگ اور بھی تھا کہ نارد جی ہم لوگ تو گرست ہیں لکشمی جی کے سنگ سیعہ پر پڑے پر آپ تو مہاتما ہو ہرے آپ مہاتما نارد جی کو بھی لگا کہاں میں مہاتما میں کوئی سنساری ہو میں مہاتما مہاتما ہونے کا ایمان ہو جائے تو بھگوان بھی گرست دیکھتے ہیں بھگوان ملے کہاں رہے نارد جی کو لے سماد ہی لگ گئی تھی جو سنکر جی نے روکا تھا وہ ہی سنائے سردی گرمی دھوپ برزا ارے آپ کیا بات کرتے ہیں کام آیا کچھ نہیں بگاڑ سکا بھگوان بھولے ایسا ایسا آپ کی کرپا ہے بہتر ابھیمان باہر سے کرپا نارد کہا سہت ابھیمانہ کرپا تمہاری سکل بھگوانہ بھگوان نے من میں سوچا کہ جھونٹے ہی کہا ہے کرپا ہے لیکن اب سچی تو کرنی پڑے گی نارد جی تو سے بھگوان نے کہا کہ تمہارے اس مرن سے تمہرے سمیرن تے مٹے ہی موہ مار مدمان تمہارے اس مرن سے یہ کام آدی بکار مٹ جائیں گے نارد جی بڑے خوش ہوئے کہ اب تک بھگوان کے اس مرن سے مٹتے تھے اب ہمارے اس مرن سے مٹیں گے نارد جی ویدہ ہوئے بھگوان نے اپنی مایہ کو کہا پیچھے لگو کہ وہ مولے علاج کرنا ہے لکشم جی مولے کہہ کا نارد جی کے من میں ابھیمان کا پھوڑا ہو گیا ہے ابھیمان مٹا نا ہے تو بڑھایا کیوں آپ نے آتے ہی اور گلے سے اور لگا لیا بگاڑا تو تمہیں نہیں پہلے سے نیچے مٹھاتے تو ہوس آ جاتا انہیں بیٹھنے نہیں دیا بھگل میں مٹھا لیا ہڑڈے سے لگا لیا بھگوان نے بھولے یہ ڈاکٹروں کا ڈھنگ ہے تم نہیں جانتے لکشم جی بھولے کیسا ڈھنگ کہہ کسی کو پھوڑا ہو جائے اور پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب کل سے یہ پھوڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی کھا لینا یہیں بیٹھ جائے گا پر گولی نہ کھائے اور آٹھ دس دن بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گی پھوڑا تو وہ نے گولی کھائی پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں گولی دی ہاں کھائی وہ نہیں کھائی وہ نے اب نہیں بیٹھے گا اب وہ گولی فائدہ نہیں کرے گی پھر بھولے اب تو آپریشن کرنا پڑے گا تو بھولے وہی کر دو کہا بیٹھنے لائک دہا نہیں ہے آپریشن لائک ہوا نہیں ہے تو بھولے کیا کرو بھولے تھوڑا اور بڑھنے دو تب تو آپریشن ہو بھگوان بھولے ہمیں نارت جی کے من روپی شریر میں اگے ہوئے ابھیمان کے پھوڑے کا آپریشن کرنا تھا انہوں نے پہلے ڈاکٹر سنکر جی کی دی ہوئی اپدیش کی گولی نہیں کھائی نہیں تو ابھیمان کا پھوڑا وہیں بیٹھ جاتا اب تو آپریشن کرنا تھا اس لئے تھوڑا اور بڑھانا پڑے گا اس لئے بڑھایا تاکہ آپریشن لائک ہو جائے اور اس لئے بھگوان نے یہ ابھیمان اور بڑھایا اور نارت جی گئے آگے بھگوان کی مایہ پیچھے مایہ پڑی پیچھے وہ آگے دیکھنے لگی اب نارت جی نے دیکھا ابھی تو گئے تھے ابھی تو کچھ نہیں تھا اتنا بڑا نگر آلی شاہ کیسا چم 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 چمک رہا ہے کیسے مکان پرکاس اچھا چلو دیکھ بھی لیا تھا تو تمہیں کیا لینا دینا تھا بھگوان کا بھجن کرتے آگے بڑھ جاتے پر نارت جی نے سوچا تھوڑے میں کیا بگڑتا دیکھ تو ہاں نگر کے بھی تر چلے گئے اچھا چلے گئے اب تیاریاں ہوئیں لوگوں سے پوچھا کہے کی تیاریاں لوگوں نے کہا یہاں کا راجہ شیل نے دی اپنی بیٹی کا بیواہ کر رہا ہے بیٹا تو اس کے ہے نہیں بیٹی ہے اس کا بیواہ کر رہا ہے اب سن لی تھی تو لوٹی آتے وہاں کونسا بشنو یگ ہو رہا تھا جو تم جا رہے تھے یگ میں کہ ستسنگ سمارو ہوتا بیواہ تھا پر نارتی نے سوچا تھوڑے میں کیا بگڑتا ہے ایک بات یاد رکھے جب بگڑتا ہے یہ تھوڑے ہی تھوڑے میں بگڑتا ہے چلتا ہے لوگ کہت چلتا ہے اور چلتا ہی میں چلے جاتے ہیں چلے گئے ہیں راجہ نے سواگت کیا اپنی بیٹی کو بلائیا مہاراج اس کا ہاتھ دیکھو ہاتھ دیکھیں کہ چہرہ دیکھتے ہی رہے گئے اب دیکھ روپ منی بیرتی بساری اب یہاں بڑا سندر سنکت ہے بیرتی بساری بیراغ بسرا مٹا نہیں بیراغ کا بسمرہ نہیں ہوا تھا لیکن گڑھوڑی کیا ہوئی جتنے میں بیراغ بسمرہ اسی سمجھ سملتے نہیں سملے بڑی بار لگی رہے نہیں بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہا مہاراج ادھر نہیں ادھر دیکھو ادھر دیکھ لیا اب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں سارے صدقوں ہیں من میں تو بھی چھپا کے رکھ لیے جو لکشن بھگوان کے تھے وہی اس کی ہست ریکھا میں تھے اس کا سنکتہ ہے کہ مایا ہے مایا تو مایا پتی کی ہی ہوگی بھگوان کی ہی ہوگی پر نارت جی نے سوچا کہ بیوا ہو جائے گا تو ہم ہی بھگوان ہو جائیں گے ہماری بھگوان ہون میں اتنی قصر ہے سمدر نے لکشمی سونپ دی اور یہ ہمیں بھی سمدر نہیں سونپ دیں گے لکشمی میں لگئی تو ہمارے نارائن ہون میں تو کوئی قصر ہے ہی نہیں نہ سے نارد نہ سے نارائن اور یہ لکشمی بات لیکن اب یہ روپ تو ان کی طرح نہیں ہے کیا کریں تو بھگوان کی بڑی پرارتنا کی بھگوان پرکٹ ہو گئے وہ تو تماسہ دیکھنے ہی چاہتے تھے کسی نے کہا کہ آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں بھگوان بولے نارت جی گئے تھے تماسہ دیکھنے ہم نارت جی کا تماسہ دیکھنے جا رہے ہیں پرکٹے پرو کوتو کی کرپالا پرو بلو کی منہ نائن جوڑانے اب تو کام بن جائے گا بھگوان بولے کہو نارت جی کیسے یاد گیا بولے ایک جروری کام آ گیا بھگوان من میں ہسے کل کام جیت کر آئے تھے آج کام آ گیا بیواہ کی اچھا ہو گئی ہے بھگوان بولے بھلا سندر بچار ہے ہمارے لائے کوئی سیوہ بولے اپنا روپ دے دو سندر بھگوان بولے ایسا اب بھگوان نے سوچا کہ سندر بناویں کی نہ بنائیں سندر بنیں جھنجٹ میں فسے اور نارت جی ابھی نسے میں ہیں نسہ اترے گا تو آج ہمارے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بیواہ کرا دو اور جب بیواہ کا نسہ اترے گا تو ہم کوئی گالی دیں گے کہ انہوں نہیں فسا دیا ہم تو بڑے مجھے میں تھے تو بھگوان سوچنے لگے کیا کرے تب تک نارت جی کے مجھ سے نکلا جیہی بید ہوئے ناتھ ہت مورا کیا سوچ لگا جس میں ہمارا ہت ہو سو کرو بھگوان بولے بن گئی بات نارت تمہارا جس میں پرم ہت ہوگا سو ہم کریں گے نارت جی نے بھی سوچا کہ بن گئی بات بھگوان بولے کوپتھے مانگتا ہے روگی وید نہیں دیتا ایسے ہی میں تمہارا ہت کروں گا پر نارت جی تو تب تک سوچنے کہ ہمارا بیوائی ہو رہا ہے اور من ہت کارن کرپا ندھانا دین قروپ نجائی بکھانا بھگوان نے نارت جی کو بندر والا چہرہ دیا بندر بنا دیا اور بندر کا چہرہ کسی نے دیکھا نہیں نارت جان سبئی سرناوا لیکن ایک تو بھگوان نے دیکھا ہوگا وہ جو روپ دیا ہے انہوں نے اور دوسرے نارت جی نے بعد میں دیکھا تھا پونی جلدیکھ روپ نے جی پاوا اور دو عورتیں دیکھنے والے سنکر جی کے گن یہ سنکر جی نے مانو اپنے گپتچر لگا رکھے تھے پیچھے گنوں کو کہ نارت جی کو روکا ہے یہ بینا کہے مانیں گے نہیں تم پیچھے لگے رہا اور آنکھوں دیکھا حال ایک ایک سماچار ہمیں سناتے رہا ردر گنوں نے کہا گجب ہو گیا نارت جی بھی واق کر رہے ہیں بھگوان سے سندر تاکہ وردان لینے آئے تھے اور بولے ہمارا ہتھ ہو سو کرو اور بھگوان نے نارت جی کا ہتھ کرنے کے لئے انہیں بندر بنا دیا سنکر جی نے کہا تم نے دیکھا بھگوان سے ردر گنوں نے بھگوان سے کہا کہ نارت جی کا بندر والا چہرہ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے بھگوان بولی یہ گوپنی معاملہ ہے سیکریٹ معاملہ ہے ردر گنوں نے بولے کتنی سیکریٹ معاملہ ہم تو سمباد داتا ہے کتنی گوپنی معاملہ ہمیں تو اور سیدھے سنکر جی سے سمپرک ستھاپت کی ہوئے کیندر سے بولے اچھا تو تم بھی دیکھو اب ردر گنوں نے وہ چہرہ دیکھا سنکر جی بولے من میں سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ بھگوان جس کا حت کرنا چاہتے ہیں اسے بندر بنا دیتے ہیں جس کا حت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نارت جینے کا ہمارا حت ہو سو کرو اور بھگوان نے بندر بنا دیا تو بھگوان جس کا حت کرنا چاہتے ہیں اس کو بندر بنا دیتے ہیں لیکن ابھی تو یہ بات انمان کی ہے پرمان بھی تو ملے کہ ہت کیا ہوا اوہ ہت ہوا نارت جی گئے سب راجائے کٹے تھے نارت جی بھی صبح میں جا کے بیٹھے ردرگن کہیں کہ آپ دیکھو چاہے مت دیکھو بیوا ہے تو آپ کا پکا آپ جیسی سندر تھا تو کہیں ہے ہی نہیں دوسرا کہتا کہ کہاں سے ملی یہ سندر تھا نارت جی بولے بھگوان نے دی ردرگن بولے وہی ہم کہیں کہ ایسی سندر تھا تو وہی دے سکتے ہیں اور کون دے بھگوان آپ کا ویشو موہینی مالا لے کر آئی پونی پونی مونی اکسیں اکل آئیں نارت جی سوچتے ایک بار کھڑے ہو جائیں تاکہ ویشو موہینی دیکھ لے پھر بیٹھ جائیں گے ردرگن بولے بیٹھو بیٹھو آپ بیٹھو یہیں پر ویشو موہینی نے کاؤ نہ لکھا سو چریت بھی سیکھا سو سروپ نپکنیا دیکھا ویشو موہینی نے دیکھا تو مرکٹ بدن بھینکر دے ہی کپی بھی نہیں لکھا کپی کہنے میں بھی تھوڑا مردل بھاہ مدھر ہے کپی نہیں مرکٹ مارکٹ مچانے والا ہو جیسے بندر مرکٹ بدن بھینکر دے ہی اس کو لگا یہ بھی آئے ہیں مالا کی چاہ میں سو ایم بھر میں دیکھا کہ ہردہ اکرو دبھا تے ہی اور اس لیے نارت جی کی کون کہے جہی دیسی بیٹھے نارت پھولی سو دستے ہی نبیلو کی بھولی بشو موہینی نے اس دسامے ہی نہیں دیکھا جدھر نارت جی بیٹھے تھے سنکر جی کو سماچار ملا سنکر جی بولے بس یہی ہی ہتھ ہوا بشو موہینی کا عارض ہے مایہ جو وشو کو موہت کرے اس کا نام مایہ اور یہ مایہ سب کو بھیاپتی ہے لیکن جو بھگوان کا بندر بن جاتا ہے اس کی طرف تو دیکھتی تک نہیں ہے بھیاپنے کی کون کہے دیکھتی بھی نہیں ہے اور نارت جی کی دشاں میں جو اور راجہ بیٹھے تھے ان کی طرف بھی نہیں دیکھا وہ راجہ اپنا ماتھا پیٹھ رہے تھے کہاں سے کہاں ہم ان کی لائن میں آ کے بیٹھے گئے ان کی وجہ سے ہماری طرف بھی کوئی نہیں دیکھتا اس کا عرض ہے کہ بھگوان کا جو بندر بن جائے اس کی دشاں میں جو بیٹھ جاتا ہے اس کی طرف بھی مایہ نہیں دیکھتی تو سنکر جی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی بندر ہی بنیں گے رام جی کے بندر بنیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے لیکن وہ سوچ نہیں لگے کہ بھگوان ہمیں بھی اپنا بندر بنانے اور بندر بنانے کا مطلب پھر جیسے نچاؤ ویسے نچیں گے ہم سیوک بن کے رہیں گے اب بندر بناؤ بھگوان بولے موقع آنے دو بولے موقع نارت جی کا تو آ گیا بھگوان نے کہا کوئی بات نہیں نارت جی کو بش موہنی کے کارن بندر بننا پڑا سنکر جی بولے ہم بھگوان بولے تم موہنی کے کارن بندر بنو گے موہنی موہنی اوتار ہوا تھا بھگوان کا جب سمدر منتن ہوا اور امرت پانے کے اس میں دیوتا اور راکشت لڑنے لگے تو بھگوان نے موہنی روپ میں اوتار لیا اسر موہت ہو گئے بھگوان نے کہا تمہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے امرت پلا دیا دیوتاؤں کو مدیرہ پلا دی راکشتوں کو راہو دیوتاؤں میں آ کر بیٹھا بھگوان نے امرت بھی پلا دیا اور کاٹ بھی دیا سر الگ دھڑ الگ وہ موہنی روپ جس کو دیکھ کر سب موہت ہو گئے بھگوان سویم موہنی روپ میں اوتار لے تو کون موہت نہیں ہوگا جب بھگوان کا چمتکار ویقتی کے من کو موہت کر دیتا ہے اور جب بھگوان سویم چمتکار بن کر آئے تو کون موہت نہیں ہوگا اور اسی لیے بھگوان جب کسی میں سوندریہ کا چمتکار پیدا کرتے ہیں اسے دیکھ کر جو موہت ہوتا ہے اس کا نام جیو ہے اور جب بھگوان سویم سندرتہ کا چمتکار لے کر پرکٹ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر جو موہت ہوتا ہے ان کا نام شیو ہے سنکر جی نے کہا کہ آپ اپنا وہی موہنی روپ دکھا بھگوان بھولے مت دیکھو مستو موہنی کی یاد کر لو نارد جی کی کیا درشاہ ہوئی تھی سنکر جی بھولے کیسے کیسے بھولے موہ میں پڑ جاؤں اس کا نام ہی موہنی ہے بھولے ہم نہیں پڑھیں گے کیوں اے رے ہم جیسا جان کر ہم جان رہے ہیں کہ آپ بھگوان ہو ہم جان رہے ہیں کہ آپ یہ ہو ہم تو کیول ناٹک کے منچ پر ابھی نہیں کی بات کر رہے ہیں پردے کے پیچھے جاؤ اور جرہ ڈریس چینج کر کے آ جاؤ ہم تو جان رہے ہیں کہ آپ یہ ہو ڈریس سے کیا فرق پڑے گا بھیس بدلنے سے کیا فرق پڑے گا بھگوان بولے سمجھ لو سنکر جی بولے سمجھ لیا اور بھگوان موہنی روپ میں آئے سنکر جی بھول گئے کی بھگوان ہے نارد جی بھر سموہنی پانے کو لالائچ ہوئے بھگوان سنکر موہنی کو پانے کے لئے اور بھگوان ایسی ایسی لیلا کرتے ہیں کہ سنکر جی اس موہنی بھگوان کے پرتی آکرشت ہوئے اور ان کے انس کو جس کو پون نے گرہن کیا عشور پریڑنا سے اُڈ سے اَنْجَنِ مَاتَا کے گھرْو سے ہنمان جی کا پرہ کٹے ہوا اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ جو بھگوان کے روپ پر موہت ہوتا ہے کسی بھی بھاو سے اس کے انس سے جس کا جنم ہوگا وہ ہے بھگت ہی ہوگا اس میں کوئی سندھے نہیں اس لیے ہنمان جی سنکر سون کے شری ننن یا سنکر جی کے سون ہے یا یوں کہو آتم ویجائیت پترہ کے نیم کے انسار سنکر سویم کے شری ننن کیشری ان کے پتا جی کا نام ہے اَنْجَنِ مَاتَا ہے ہنمان جی کی وانر راج کیشری ان کے پتا ہے اور سنکر جی کے انس سے یہ اُدھبوت ہے اس لیے سنکر سون پون سنکر جی کے انش کو ماتا اَنْجَنِ کے گھرْو میں کرنمارک سے ستھاپِت کرتے ہیں اس لیے ہنمان جی پون ستھ ہیں تو ہم لوگ یہ اس روپ میں دیکھیں سنکر سوان سنکر سوان کے سری دم دم سنکر سوان کے سری تیل پرطاپ مہا آہ 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 سانکر سوان کے سری نندن کے جے پرطاپ مہا جگر بندن کے جے پرطاپ مہا سانکر سوان کے سری پرطاپ مہا جگر بندن سانکر سوان کے سری سوان کے سری نندن کے سری نندن کے سری نندن شاں کر سوان کے سری اور جس گرنت میں یہ پاون پنکتیاں لکھی ہیں اس کا نام ہے شریعہنمان چالیسا اور تلسیدازی کہہ دیں جو یہ پڑھے ہنمان چالیسا ہوئی سیدھ ساکھی گوریسا جے سی آرام جے جے سی آرام جے سی آرام جے جے سی آرام جے سی آرام جے جے سی آرام آپ ایک بات سن کے جائیے ایک دو منٹھے ریے مہارا شریعہنمان چالیسا ہنمت لیں گے کہ کل سے تھوڑا سمجھ میں فیر فار گر کے ہم پانچ سے آٹھ بھجے تلق کریں مہارا شریعہنمان چالیسا دے تو آپ سن کے جائیے پانچ سے آٹھ کل سے دو دن آج سے آج سے کل سے دو گھنٹے پانچ سے آٹھ کریں گے کل سے آپ انمتی دے جو پانچ سے ساڑے 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 کل سے پانچ سے ساڑے ساڑے ساڑ آدھا گھنٹہ کا کنسیشن ملائے پانچ سے ساڑے ساڑے تو آپ کل سے دو دن پانچ سے ساڑے ساڑے جے سی آرام 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 موسیقی سری سیتارام جی مہراج کی جے سری حنمان جی مہراج کی جے سری تلسیداز جی مہراج کی سب سنتن کی جے سب بھتن کی جے 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 سری سیتارام جے جے سری رادے شام نمہ پارواتی پتے ہر ہر مہادے اب اپنے اپنے من کی بھاونا ہے کسی کو حنمان جی بال روپ میں اچھے لگتے ہیں کوئی حنمان ببا کی جے بولتے ہیں ایک ہماری پرچیت سے وہ دن میں دو تین ہو اور کیا کریں حنمان دادا جو کریں کیونکہ دادا ہیں حنمان پر حنمان جی اپنے مول میں صدا بال بھاو سے رہتے ہیں وہ جان کی ماتا کے لارلے لال ہیں وہ رام جی کے لارلے لال ہیں اور رام دلاریں ہیں رام جی کا دلار انہیں ملتا ہے تو اس لیے وہ برمچاری ہیں کاندھے مونج جنیو کاندھے مونج جنیو کی میکھلا دھارن کرتے ہیں کی میکھلا دھارن کرتے ہیں کی میکھلا دھارن کرتے ہیں